آج بات کریں گے 2006 میں ہوئے گے کانٹروورشل ٹیس میچ کی پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان فورتھ ٹیس میچ جاری تھا پاکستان جو ٹیس میچ ڈومینیٹ کر رہا تھا امپائرز نے بال کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے بال کو فورم چینج کرنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان ٹیم کو پانچ رنگ کی پینلٹی دے دی جس کو دیکھ کے انزمہ ملک شدید غصہ ہوئے صرف بال چینج ہونے کی دیر تھی کہ بال سپن اور سوئنگ ہونا بند ہو گیا انگلنڈ بیٹرز گراؤنڈ کے چاروں طرف پاکستان کو شارٹس لگانے لگے ٹیس کرکٹ میں ابھی تک پچیس سو آٹھ ٹیس میچز کھلے جا چکے ہیں جس میں سے ففٹین سکسٹین نائن ٹیس میچز کا ریزلٹ ہوئے جبکہ نائن تھرٹی سیون میچز ڈراؤ ہوئے ہیں صرف دو میچ ٹائی ہوئے ہیں لیکن ہسٹری میں صرف ایک ہی ایسا میچ ہے جو فال فیٹ ہوئے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فال فیٹ ٹیس میچ کسے کہتے ہیں اور کیسے ہوا یہ سب کچھ اگر امپائر یہ سمجھیں کہ ایک ٹیم میچ کھیلنے سے ریفیوز کر رہی ہے تو وہ میچ دوسری ٹیم کو دے سکتی ہے یہی سب کچھ 20 اگست 2006 کو پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان کھیلے جانے والے چوتھے ٹیس میں ہوا امپائرز نے یہ محسوس کیا کہ بال کے کنڈیشن کچھ ڈیمیج ہو چکی ہے تو انہوں نے بال چینج کرنے کو فیصلے کیا جس پہ انہوں نے پاکستان کو پانچ رن پینلٹی کے بھی دیئے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان نے بال ٹیمپرنگ کی ہے جس کو دیکھتے ہوئے انزمام اس چیز سے کافی نہ ہوش تھے جائے کے وقفے کے بعد امپائرز میدان میں تھے انگلنڈ کے بیٹسمن میدان میں تھے لیکن یہ کیا پاکستان ٹیم تو آئی ہی نہیں فیلڈنگ کرنے انزمام اپنی ٹیم کو لے کے آئی ہی نہیں یہ ایک کسن کی پاکستان کی سٹرائک تھی پاکستانی ٹیمپرنگ نے بیلز کو آف کرتے ہوئے بیٹسمنز کو واپس جانے کا کہہ دیا جارمان پی PAR کسی بیشیار ہان اور انگلن کے چیرمن کے آپس کے باس کسی کام کے باعت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ انزمام اپنی ٹیم کو واپس میدان میں لے کے جائیں گے لیکن انزمام ٹیم کو لے کے گئے ہی تھے کہ اس دفعہ امپائرز نے آنے سے منع کر دیا یہ سچویشن دیکھتے ہوئے انزمام اپنی ٹیم کو گراؤنڈ سے واپس لے آئے اس ٹائم کے آئی سی سی چیرمن نے یہ اناؤسمنٹ کی کہ یہ میچ انگلینڈ کو اوارڈ کر دیا گیا ہے اور انزمام اپنی ٹیم کو چار ون ڈیس کے لیے بین کر دیا گیا جبکہ میچ آفیشل کو بھی بین کر دیا گیا there will be no play on the fifth day the fourth n power test match between england and pakistan has therefore been forfeited with the match being awarded to england i think to be fair there was a genuine feeling that by him i personally asked every single